ہیلو فرنس اسلام علیکم میں عطا برگریہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل فرنس آج بات کریں گے ایگل کے بارے میں ایگل کیا ہے یہ نا ہے یہ فرقان کے بارے میں ہم نے بات کی ہاؤک کے بارے میں میں کائٹ کے بارے میں تو یہ سب سے الگ چیز ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیکس پھول ڈھگی ہوئی ہیں اس کے صرف پنجے زائر ہیں صرف پنجے کے نیلز تک ہی زیادہ تھا تو لیکس اس کے لیکس پھول ڈھگی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہ یہ ایگل ہے تو اس کی لیگ فلڈھگی ہوئی ہوتی ہے صرف اس کے پنجے ظاہر ہوتے ہیں یہ بڑا پریندہ ہوتا ہے چھوٹے پریندوں میں ہاک وغیرہ جتنا تو کوئی نہیں ہوتا ایگل میں زیادہ تھا لوگ کائٹ کو بھی ایگل بنا لیتے ہیں تو اسی لئے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ جی دھیان رکھئے یہ چیز دھیان میں رکھئے اور اس کو چکے ایگل دیکھ بڑا پریندہ ہوتا ہے جیسے بہت سار پریندہ ہیں جیسے آپ بھی ایگل دیکھیں اس کا نام تو میں بھول گئوں لیکن یہ بھی پاکستان میں ترابل کر کے آتا زیادہ در پڑے جیسے گولڈن ایگل ہے یہ گولڈن ایگل کی پیچھ رہے تو یہ بھی پاکستان میں ترابل کر کے آتا ہے بڑی ہیرن جیسے ایک ہرگو وغیرہ کا ہرنگ کارتا ہے جیسے یہ تو میں نے نہیں سنا نہیں دیکھا ہے تو جیسے پیچھے دس ور دکھائیتی تو یہ بھی دیکھئی یہ تو ہوا ہمیں گھنے جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ اس کے یہ جو پرندہ ہے آپ اس کے دیکھیں صرف پنجے ظاہر ہیں لیکس تک پھول اس کے پاؤں ڈکے ہوئے بالوں سے اس کے صرف پنجے ظاہر ہیں تو اس کے آپ کو فول پچھر دیکھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ آول وغیرہ کی بھی ایسے ہوتی ہے تو تب ہی آپ کو دکھا رہی ہے یہ فوکس وغیرہ کا ہنٹ کرتا ہے وہ اگل ہے یہ امریکن ایکل جسے کی میرا فیوریٹ اگل ہے یہ امریکن ایڈکل اس کو کہتے ہیں اور اس کا دوسرا بھی نام ہے اس کی ہنٹی پرندہ ہے آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں جیسے یہ آنٹ کرنا ہے بڑی ڈکس ہو اگرہ کی آنٹ کرتے ہیں جیسے بڑی ایرن ہو گئی چھوٹے والے چھوٹے سائز کی جو امپادہ اگرہ ان کو گڑال لیتے ہیں ان کو پہاڑی جیسے بھگرے ان کی بچے ہو گئے تو اسی چیزیں آنٹ کرتے ہیں بڑی بڑی چیزیں آنٹ کرتے ہیں لیکن اس کو اگر بڑے کو آپ پکڑیں گے یا اس کی ٹریننگ کریں گے تو آپ کے لئے مشکل ہو گا یہ سمبھال لینگ لیے تو انسان کو زکمیں بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ دھیان میں رکھیں ہو اس کا چپ وغیر بچہ لے کے آپ دیکھ ایچ کروائیں یا بچہ رکھیں تو وہ سب سے اچھا رہے گا اگر وڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اگر وڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے